حسن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ صدر مملکت کو ان کے نام بھی بتانے چاہیے وہ کون لوگ ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے ایک بڑی میں یہ کہوں گا کہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی سرکاری ذمہ داری بطور احسن طریقے سے انجام نہیں دی آئین کے مطابق تو ان کو کچھ نہ کچھ لکھ کر یعنی یا تو اسینٹ دینی چاہیے تھی یا ابزرویشن کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے تھا اور پھر ایک مقررہ وقت کے بعد آپ یہ کہیں کہ کسی کی طرف سے یا میرے عملے نے میری ڈائریکشن پر عمل درامت نہیں کیا یہ اپنے خلاف چارشیٹ جاری کرنا جو ہے وہ اس کے ایسا لگتا ہے کہ وہی اپنے خلاف چارشیٹ جاری کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میرے آفیسرز جو انہوں نے حسن صاحب کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ صدر نے آپزرویشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ واپس نہیں کیا یا آپ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں دیکھیں میری بات کو یہ ہو لینے دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آبزرویشنز دی ہوں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود ہوتا تو جس طرح پہلے ٹویٹس جاری کرتے ہیں ٹویٹس لکھتے ہیں کہ یہ میں اس کو واپس کر رہا ہوں ان آبزرویشن کے تحت یا میں اس کے مخالفت کرتا ہوں تو یہ بھی ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آج جو ان کو یہ ٹویٹ کرنا یاد آگیا ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس کے دیکھیں ٹویٹ کی جاتی ہے حضن صاحب آپ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹوٹیوشنل آبزرویشنز ٹویٹ کر دیتے ہیں دیکھیں وہ آئین کے مطابق دیکھیں وہ بقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں پریس لیس جاری کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ آئینی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یا تو مخالفت کرتے ہیں یا سینٹ کرتے ہیں یا اعلامیہ جاری کرتے ہیں بے شمال انہوں نے مطلب جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیے ویڈیو پیغام بھی جاری کر سکتے تھے اگر یہ چاہتے تو آج بھی وہ پہلے جب انہوں نے مخالفت کی تھی تو وہ اعلامیہ جاری کر سکتے تھے یہ کہنا کہ میرے سٹاف نے میری بات نہیں ماننی اور پھر ان کا نام نہ لیا جائے اور پھر یہ کہا جا بنیادی طور پر ان کی ٹویٹ میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹ من گیا اور پھر دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتا تھا میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا یہ بنیادی طور پر جساں اشتر اصاف صاحب نے ایک بہت عام نلتے کی طرف اشارہ اٹھایا جو انہوں نے اس ایکٹر اصاف صاحب نے ایک نیا پڑورا باکس کھولنے کی کوشش کی ریاست کو تماشا بنا کے رکھ دیا پوری دنیا میں آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک تماشے کی صورت میں پیش کر دیا اشتر اصاف صاحب نے ایک بہت بڑا جملہ کہا کہ یہ بنیادی طور پر معاملات کو یکسر جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ کر کے اداروں کو تقسیم کرنے اور ایک سازش کرنے کے بھونڈی سازش دکھائی دیتی ہے کہ ان میں آپ کیوں جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں یہی صدر صاحب اگر چاہتے تو ایک لیٹر بھی جاری کر سکتے تھے کسی کو لیٹر لکھ سکتے تھے کھا گیا تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے ان کو دیریکشن اگر تحریری طور پر دی ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹس لیں اور عدالت چلے جائیں اگر نہیں دی زبانی ایک کامات دیئے ہیں تو پھر ان کا یہ ٹویٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں پورا کسی نہ کسی کسی اجنڈے کا حصہ ہے اور اداروں کو اور ملک کو اس میں درانے ڈالنے کے لیے جو پہلے کوئی ایک پارٹی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے وہ ایک اجنڈے پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے اسی کا یہ سیکنڈ پارٹ ہو سکتا ہے اسی کا یہ سائفر ٹو ہو سکتا ہے کہ آپ لے کے ایک معاملات کو عوام کے اندر کسی اور معاملے کو لے کر چل پرے اور عوام ساری اس معاملے پر نکل پرے بجائے کہ آپ مصبت طریقے سے کوئی اچھی پیش رحم دیں نہیں نہیں حسن اس کو سیاسی نہ بنائے دیکھیں یہ سیاسی نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر صدر صاحب کو اتراز تھا تو وہ خط لکھتے ڈاکومنٹس دیتے آپ نے ٹویٹ کیا ساتھ کچھ چیز ایویننٹس لگاتے آج جو بات کر رہے ہیں کہ میرے فلانسٹارپ میرا گریس کی طرف بھی لے کر سہا رہے ہیں شوارہ میں تو مانا آئے